ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو پرانے پھوٹوز ہوتے ہیں بلیک ان وائٹ آپ ان کو کلرڈ کیسے بنا سکتے ہو اور جو سکریچز ہوتے ہیں ان پر وہ بھی دو میرٹ میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہو آپ کو کسی سافٹی ویر کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ کو پروسیز فالو کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ پھول ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے آپ کو اپنی براوزر میں جانا ہے اوپر آپ کو سرجبار میں لکھ لینا ہے ہوت پوٹ ڈاٹ اے آئی ایچ او ٹی پی او ٹی ڈاٹ اے آئی اس کے بعد آپ کو یہ والا انٹرفیس مل جائے گا یہاں پہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہو اے آئی ٹولز دکھائیں آپ کو اس پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو پکچر ریسٹورر پہ کلک کر لینا ہے آپ کو یہاں پہ یہ والا انٹرفیس مل جائے گا آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ جو بھی پکچر آپ کو ریسٹور کرنی ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے میں نے آپ پہ یہ والی پکچوز کیا ہے اور نیچے آپ کو اس سکریجز اس پہ آپ کو ایسی رکھنا ہے تو رسٹور پہ کلک کرنا ہے آپ ریڈ سٹ پہ دیکھ سکتے ہو اپلوڈنگ پرسسنگ ڈاؤن لوڈنگ یہ کچھ سیکنڈز آ آ آ آ آ آ آ آ آ آلماسٹ تھرٹی سیکنڈز لیں گے تو آپ کو تھرٹی سیکنڈز ویٹ کرنے پڑیں گے کچھ ویٹ کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈز تو یہ یہاں پہ ہو گیا شروع بھی سکریجز ہے وہ ختم ہو جگے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن مل جائے گا تو اس پہ کلک کر لینا ہے یہ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ آپ چیک کر سکتے ہو جو بھی یہ سکریچز تھے اس فوٹو پہ وہ ختم ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہو خودی اب اس کو کلرائز کرنا ہے آپ ڈیفرنس بھی دیکھ سکتے ہو جو جس فوٹو پہ ابھی ہم نے سکریچز ختم کی ہے اس پہ اب ہمیں کلرائز کرنا ہے تو سیم جگہ آپ کو جانا ہے اے آئی ٹولز پہ وہاں پہ آپ کو پکچر کلرائزر دکھا رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے جو فوٹو ابھی ہم نے ریسٹر کے ہے آپ کو وہی یہاں پہ اپلوڈ کر لینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کلرائزیشن فیکٹر یہاں پہ 15 چوز کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو کلرائز پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ یہ سیم دس سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ تک لے جائیں گے تو وہ سیکنڈ ہمیں ویڈ کرنے پڑیں گے آپ کو کسی سافٹ ویر فوٹو شاپ فوٹو شاپ یا کسی کو ہائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل فری ہے یہ تو یہ پرسس ہونے کے بعد آپ کو کو اپنے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے پھر سے تو آپ کا فوٹو جو بھی ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ خود آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو ایک تو یہ ریسٹور ہو چکا ہے اوپر سے کلرائز بھی ہو چکا ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ